بگل میں چھوری مو میں رام رام ساٹھ سال تک پاکستان کا نمک کھانے والے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے ایم کیو ایم کے رہنما علطاف حسین نے اپنی اصلیت واضح کر دی علطاف حسین نے مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا اور پاکستان کی شہریت ترک کر کے انڈیا سے شہریت مانگ لی دو دن قبل علطاف حسین نے ایک درجن مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہو کر تین سوامیوں کو ہندو ہونے کا یقین دلایا علطاف حسین کی خواہش پر سوامیوں کے ساتھ بھارتی سفارتکار بھی لنڈن سیکریٹریٹ پہنچے علطاف حسین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اور علطاف حسین نے اپنا آخری پتہ بھی شو کر دیا علطاف حسین کی حقیقت واضح ہو گئی کہ علطاف حسین نے اسلام مذہب چھوڑ کر ہندویزم قبول کر لیا ہے اور مودی سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں لنڈن سیکریٹریٹ میں سلامی ملندر سوامی پرامک اور سوامی دواک اندن کی موجودگی میں علطاف حسین نے ہندوئزم اپنانے کا اعلان کیا ہے اور ہندو رہنماؤں کو کہا کہ وہ بھارتی عوام اور بی جے پی کی قیادت کو مبارک بات دیں کہ بہت جلد ان کا بھائی ان کا بیٹا بھارت میں آنے والا ہے ساٹھ سال تک پاکستان کا نمک کھانے والے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے ایم کیو ایم کے رہنما علطاف حسین نے اپنی اصلیت واضح کر دی علطاف حسین نے مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا اور پاکستان کی شہریت ترک کر کے انڈیا سے شہریت مانگ لی دو دن قبل علطاف حسین نے ایک درجن مورتیوں کے آگے سچدریز ہو کر تین سوامیوں کو ہندو ہونے کا یقین دلایا علطاف حسین کی خواہش پر سوامیوں کے ساتھ بھارتی سفارتکار بھی لنڈن سیکریٹریٹ پہنچے علطاف حسین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اور علطاف حسین نے اپنا آخری پتہ بھی شو کر دیا علطاف حسین کی حقیقت واضح ہو گئی علطاف حسین نے اسلام مذہب چھوڑ کر ہندو ازم قبول کر لیا ہے اور مودی سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں لنڈن سیکریٹریٹ میں اسلامی ملندر سوامی پرامک اور سوامی دواندن کی موجودگی میں علطاف حسین نے ہندو ازم اپنانے کا اعلان کیا اور ہندو رہنماؤں کو کہا کہ وہ بھارتی عوام اور بی جے پی کی قیادت کو مبارک بات دیں کہ بہت جلد ان کا بھائی ان کا بیٹا بھارت میں آنے والا ہے موسیقی